بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمدہو نسل دیالا رسول کریم اما بعد یوٹیوب کے تمام ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل حافظ محمد عبدالعزیز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمد دیکھیں سورة النور آیت نمبر تیس آیت نمبر تیس اور اکتیس قل للمؤمنین یغض من عبصارهم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکالهم ان اللہ خبیر بما يسنعون اللہ تعالیٰ پر حکم دیتے ہیں نظروں کو نیچے رکھنے کا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے مومنین کے لیے ان یغض من عبصارهم وہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں اما حرم علیہم جو چیز ان پر حرام کی گئی اس سے فلا یندروا الا الا ما احع بل اباح لهم ایسی چیز کو نہ دیکھیں اللہ کہ صریف مباہ چیزوں کو دیکھیں صریف حرام چیزوں کو نہ دیکھیں من یغض من عبصارهم ان المحارم فإن اتفق عن دفع فإن اتفق عن وقع البصر على محرم من غیر خست دن بغیر کسی خست کے اگر کوئی محرم چیز غلط چیز حرام چیز پر نظر پڑ گئی جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم کسی دعوت و تبلغ کا کام کر رہے ہیں فیس بک وغیرہ پر میڈیا کے فائلز وغیرہ چھک کرتے ہیں بہت بہت غلط چیز پر نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے حکم ہے فَلْ يَسْرِفْ بَسَرَهُ عَنْهُ سَرِعَنْ اپنی نظر کو فوراں تیزی سے ہٹا لے برائی کی محرمات چیزوں سے ویسے ہی بازار میں ہم پھر پھر رہے ہیں تو بعض برے جو ہے نا مناظر ہے اچانک آ جاتے ہیں سامنے یعنی بعض لباس تنگ پینے ہوئے رہتے ہیں یعنی تو لباس جو ہے کم پینے ہوئے رہتے ہیں تو ایسے وقت میں جو ہے ہمارے لیے حکم ہے مومینین کے لیے کہ فوراں نظروں کو ہٹا لیں کما رواہ مسلم جیسا کہ مسلم کی روایت ہے صحیح روایت عن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں قال سعالتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان نظرت الفجاہ اچانک نظر پڑھ جانے کے تعلق سے فعمرنی ان اسرف بیسری بسری تو مجھے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ذرن و نظروں کو ہٹا لوں وفی السحیح عن ابی سعید خال صحیح حدیث میں ابی سعید الانساری نے فرمایا خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس علت ترخاتی راستوں پر مت بیٹھا کرو یعنی من روڑے لوگ جا رہے ہیں آ رہی تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے